اسلام علیکم بھوم لیلڈ روپ رہتی تھی وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی وہ یہ سنکے بہت پریشان ہوئی اس کے پاس اب ایک اندہ تھا اس کو ڈن لگ رہا تھا کہ اگر میں مر گئی تو اس کے انڈے کا کیا ہوگا انڈے کے خوال سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا لہٰذا وہ اپنے سب دوستوں کے پاس گئی جو جنگل میں رہتے تھے اس نے اپنے دوستوں کو ساری کہانی سنائی لیکن انہوں نے مدد کرنے سے ساپ انکار کر دیا بیچاری بتک نے ان کی کافی منتیں کی کہ خدا کے لئے تم نومنے کے بعد میرے بچے کا خیال رکھنا لیکن کسی نے اس کی بات نہیں مانی بیچاری بتک بھی کیا کرتی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی مرگے کے پاس جاؤں وہ ضرور میری مدد کرے گا لہٰذا وہ مرگے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا مرگ بھائی میں آپ میرے بچے کے مامو ہیں پلیز میرے بچے تب خیال رکھنا مرگہ بولا میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا لیکن میری بیگم مرگی یہ بات کبھی نہیں مانی گیا لہٰذا مجھے بہت افسور سے تھینا پڑھ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو مجھے معاف کر دے گا بتک ادھر سے مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آگے وہ سوسنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے اچانک اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اور اس نے موقع ڈھون کر یہ کام انجام دے دیا اس نے اپنا انڈا مرگی کے اندوں میں چھپا دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ دے اس کے بعد بتک کی طبیعت اور بگر گئی اور ایسی بگری کہ اس کی موت ہو گئی جب مرگی کے بچے اندوں سے باہر نکلے تو ان میں ایک بتک کا بچہ بھی تھا مرگ تو سب جان گیا تھا لیکن اس نے مرگی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا مرگی نے کافی شور شرابہ کیا اور بولی میرے بچوں کے ساتھ بتک کا بچہ نہیں رہے گا مرگ نے اس سے کافی سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی مرگی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ بتک کے بچے کے ساتھ نہیں کھیرنا ایک دن مرگی نے دریا کے کنارے سیر کو جانے کا پروگرام منایا اور سوچا ہم سب واپس آئیں گے اور بتک کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے اس طرح سے ہماری جان چھوٹ جائیں گے پھر ایک دن مرگی اپنے تمام بچوں کو لے کر دریا کے کنارے سیر کو گئی وہاں پہنچتا ہی ایک چوزہ دریا کے کنارے چلا گیا اور ڈومنے لگا یہ دیکھ کر مرگی زور زور سے چکھنے لگیں چونکہ بتک کے بچے کو تینہ آگا تھا لہٰذا اس نے فوراں دریا میں تینہ شروع کر دیا اور اس چوزے کو نکال کر باہر لے آیا مرگی نے جب دیکھا تو اسے اپنے کیے پر کافی شنگلدہ ہوئی اس نے بتک کے بچے سے معافی مانگ لیا اور اس کے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا مرگی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا اگر آپ کو میری ویڈیوز اور سٹوریز پسندہ رہی ہیں تو پلیز کمنس میں ضرور مینشن کیجئے اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تینک یو اگر آپ کو ویڈیو پسندہ آئے تو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر بھی کر دیں تھانک یو اگر آپ کو ویڈیو پسندہ آئے تو سبسکرائب کر دیں موسیقی